اسلام علیکم میں ہم سر بلکر چاند یا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کے نائیتھ کلاس کی بیالوجی میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں برانچس آف بیالوجی پہلے جو پریویس ہماری جو کلاس تھی اس میں ہم نے میجر برانچس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے وہ فردر آر ویریس برانچس ایسا پہلے سابدہ بیالوجی سابدہ بیالوجی سابدہ بیالوجی سابدہ یای سبے ہم چلتے ہیں ساکرین کے طرف اور سکرین پہ لکھا ہے برانچس آف بیالوجی مارڈن بیالوجی deals with the structure function and many other descriptions of the living organism living things advance research during the 20th century has برانچس میں کیا لکھا ہے مارڈن بیولا جی جو یہ دیل کرتے ہیں سٹرکچر فنکشن اور برانچس بنا دی گئی ان کی کچھ برانچس جو ہیں میجر میجر جو امپارڈنس ہے امپارڈنس برانچس وہ نیچے دی گئی ہیں جیسے کہ مارفلاجی تو یہاں پر ٹارم دیئے گئے ہیں نمبر ون مارفلاجی اس ٹرم انٹومی ٹرم سیل بیولوجی ٹرم ہسٹرالوجی ٹرم فیزیولوجی تیگزونومی یہاں ٹرم سیل بیولوجی ٹرم اس ٹرم کی لیٹرلی میننگ کیا ہے تو آٹومیٹکلی آپ اپنی لینگویج میں اس کی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں پھر اس کو انگلیش میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی نہیں ہے کہ جو بکش لینگویج ہے اسی کو ہی آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے نہیں میں آپ کو یہ کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ اپنی کمپوزیشن خود کریں اور اپنی کمپوزیشن کر کے اس کو یاد کریں یا خود ہی بنائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ہمارے بچہ لوگ جو ایڈ کلاس سے نائنٹ کلاس میں آتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی جو سپیشلی ہمارے جو موسٹی جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو میمورائز کروا دیتے ہیں تو یہاں آکر بھی میمورائز کرتے ہیں تو ڈیئر اسٹونٹس یہ میمورائز کرنا ایک ریٹافیکشن ہوتا ہے اور ریٹافیکشن کی ہم سپورٹ نہیں کرتے اس کے بعد آپ ان کو خود ہی جو ہے اپنے لفظوں میں استعمال کر لیں دس اس دا بیسٹ وی ہاو یو بلد دا کنسپچول آنسر 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 ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں مائکرو مارفولاجی کی طرف تو مارفولاجی کا مطلب ہوتا ہے ماف کا مطلب ہوتا ہے فارم منہ شکل اور لوگاست میں سے ڈسکس ڈیئر اسٹونٹس جو ہمیں ظاہری شکل ہوتی ہے فینوٹیپکلی اور فیزیکلی جو اپیرنس ہوتی ہے کسی بھی جاندار کی اس کے سٹیڈی کے حوالے سے جو بھی مٹیرل ہوتا ہے اس وہ ریفر کرتا ہے مارفولاجی جو بیرونی جو شکل و صورت ہوتی ہے جو بیرونی شکل و صورت کے لحاظ سے جو انفرمیشن ہوتی ہے جو اسٹرکچر وغیرہ کے کسی بھی جاندار کے کسی اسٹرکچر کے حوالے سے جو انفرمیشن ہوگی وہ مارفولاجی کے لگتی ہے ایناٹامی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لیکھا ہے اینہ کا مطلب ہوتا ہے پاٹ کسی بھی پاٹ کٹ کر کے اس کے پاٹ کی ہم بات کریں سپریڈ کر کے اس کے پاٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو ایٹ اس سیٹو بی دی ایناٹامی ایناٹامی کیا ہے دی اسٹی آف انٹرنل پارٹ آو دا باڈی آف لیونگ آرگنیزم بائی کٹنگ دیم اوپن جب بھی ہم کسی انٹرنل اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں بائی کٹنگ اوپن کر کے ان کو پڑھیں کہ بھئی اس میں اندر کیا ہے کیا اسٹری ہے ان کے اندر تو اس کو میں ایناٹامی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بیرونی اسٹرکچر تھی اب یہ اندرونی اسٹرکچر کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس کو میں ایناٹامی کہتے ہیں سیل بیالوجی میں کیا ہوتا ہے سیل کی سٹیڈی کرتے ہیں سیل کی لیٹرلی میننگ جو ہوتی ہے وہ کمپارٹمنٹ ہوتی ہے سیل کی پرانی سٹیڈی جو تھی اس کو سیٹالوجی کہتے تھے اس وقت ہم اس کو سیل بیالوجی کہتے ہیں سیل کی سٹرکچر ان کے فنکشن اور ان کی جو ہے کمپوزیشن کے بارے میں اور ان کے کمپوزیشن اور ان کے فنکشن کے بارے میں جو انفرمیشن ہے جو سٹیڈی ہے وہ ریفر کرتی ہے سیل بیالوجی کی طرف ٹھیک ہے جب سیل آپس میں ملیں گے تو ٹیشوز بن جاتے ہیں سیل یہ دیکھیں یہ سیل ہیں جب سیل جو ہے وہ مجمع کی صورت میں آئے گا تو جمع کی صورت میں ہو جائے گا تو دس اس نون از دا ٹیشو دہ اسٹیڈی آف اسٹرکچر آف ٹیشوز آف پلانٹس ان آنیملز جب بھی ہم پلانٹس اور آنیملز کی ٹیشوز کی سٹیڈی ان کی اسٹرکچر کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ہسٹو لائچ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آہ اگلا نمبر ہے فیزیولوجی کا تو ڈیئر ایسٹران سے فیزیولوجی کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ کے فیزیولوجی میں ہم ڈیفرنٹ بارڈی پارٹس کے فنکشنز کی سٹیڈی کرتے ہیں تو کیپ ارمائنڈ کہ اپنے یہ الفاظ جو ہیں اپنے ذہنبہ بٹھا لیں کہ جب ہم کسی بھی جاندار کے ڈیفرنٹ بارڈی پارٹس کے فنکشنز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے تو وہ فیزیولوجی ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں فائزیس نیچر لوگ آس ڈیسکرز دے سٹیڈی آباوٹ ڈیفرنٹ بارڈی پارٹس آف دا لیونگ آرگنزم لیکن تھوڑا سا ایڈیشنل کر دیں کہ فنکشن آف دا بارڈی پارٹس آف دا لیونگ آرگنزم بارڈی پارٹس آف دا لیونگ آرگنزم جیسے آنکھ کا کون سا کام ہے ہرڈ کا کون سا کام ہے کڈنیز کا کون سا کام ہے تو دیز آر دا فنکشن آف دا ڈیفرنٹ ایپس آف دا بارڈی پارٹس آف دا لیونگ آرگنزم یہ سب کے سب جو ہیں وہ فیزیولوجی جو ہیں اس کو ریفر کرتے ہیں سب کی سٹیڈی کو ہم فیزیولوجی کہتے ہیں اوکے جی چلتا ہے ٹیکزونامی تو ڈیر سنو ٹیکزونامی جو آرگنزم تو ڈیر سنو ٹیکزونامی جو ہے یہ آرینجمنٹ ہوتی ہے سمپلی اس کو آرینجمنٹ کہتے ہیں سٹوڈی آف رولز پرنسیپل گروپنگ نیمنگ دا لیونگ آرگنزم جب بھی ہم رولز اور ریگلویشن آف دا لیونگ آرگنزم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس کو تیگزونامی کہتے ہیں ہم جب بھی پرنسیپلز اصولوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو how we put the living organisms into the own groups regarding their features are similarities and dissimilarities so these are the principles of the living organisms how we categorize them into their own groups on the basis of their features which are appeared ٹھیک ہے جی تو ان کو ہم principles بولتے ہیں اور گروپنگ اور نیمنگ انلا تو نیمنگ ہم کیسے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کن گروپ میں تعلق رکھتا ہے اگر ماملس ہے تو memory glands should be present اگر ہم کوڈیٹس کی بات کرتے ہیں تو کوڈیٹس جو ہیں وہ کوڈیٹس کی بات کریں گے تو کوڈیٹس کے لیے نوٹو کوڈ کا ہونا لازمی بنتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کو ہم اپنے اپنے گروپ میں رکھتے ہیں جنیٹکس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جنیٹکس میں ہم بات کرتے ہیں سٹیڈی آف ہیریڈیٹی دیٹس ٹرانس فور ٹرانسفرنگ آف کریکٹرز ٹرام پیرنس ٹو دی آف سپرنگ تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ جو پیرنس اور ان کے آف سپرنگ جو ہیں ان کے درمیان میں جو ٹرانس میشن آف کریکٹرسٹکس ہے جیسے وہ فیچرز ہیں کسی میں خصوصیات کسی میں ڈیس آرڈرز پیرنس ان کے آف سپرنگ میں آ جاتے ہیں کسی کے قدر اپنے پیرنس کے ساتھ ملتا ہے کسی کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ ڈیابیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان سے فیملی ہسٹری ہوتے ہیں ان کے ٹرانسپیٹ چلے جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ پیرنٹس سے ان کے آف سپرنگ کا جو ٹرانس میشن کریکٹرس کا جو پوری کو پوری انفرمیشن ہے جو سٹیڈی ہے وہ جنیٹک سکیلاتی ہے ناو مووین ٹورس ڈیولپمنٹل بیالوجی ڈیولپمنٹل بیالوجی اس کا پرانا نام ہے ایمبریولوجی تو اس کو پرانے دور میں ایمبریولوجی ہم کہتے تھے ٹھیک ہے جی تو ایمبریولوجی ڈیولپمنٹل بیالوجی بہت ہر دست سیم یہاں پہ ایمبریون ایمبریو اس کے بارے میں بڑھتے ہیں تو ایمبریو کیا ہے ڈیئر رسٹورنسز ایمبریو جو ہے وہ ایک ایسا گوشت کا لو تھڑا ہے جس میں پورے کے پورے آرگنز جو ہیں وہ فٹ ہو چکے ہیں لیکن ان کی گروت نہیں ہوئی تو ڈیئر رسٹورنسز ان کے زائیگوڈ سے لے کر زائیگوڈ سے لے کر ایمبریو تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ڈیولپمنٹل بیالوجی میں ہوتا ہے ڈیولپمنٹل بیالوجی میں زائیگوڈ تو ایمبریو کا سفر اور ایمبریو میں کیا ہوگا آرگینو جنیسس ہوتی ہے مطلب یہ کہ جب ہم اپنی مدر کے رحم میں موجود تھے جب ہم ماں کے کوک میں تھے جب پل رہے تھے اس وقت ہمارے جو آرگنز لگ رہے تھے جیسے ہماری آنکھوں کا بننا کان کا بننا ہرڈ کا بننا لنگس کا لیور کا بننا دس اس نون اس آرگینو جنیسس تو آرگینو جنیسس جب ہو رہی تھی تو یہ ایک لائف کا ایک میجر ایک فیز تھا جس کو ہم ایمبریو لاجی بولتے ہیں یا ڈیولپمنٹل بیالوجی بولتے ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹل بیالوجی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کی گروت نہیں ہوتی جب بھی نیو آرگنز پیدا ہوتے ہیں اس سیل ڈیویجن کو ہم ڈیولپمنٹل فیز بولتے ہیں جب آرگنز بن جاتے ہیں اور ان کی انلارجمنٹ ہوتی ہے بڑے ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ with the passage of the time they are say to be the growth تو ہم growth کو اور ڈیولپمنٹ کو دونوں کو الگ الگ نظر سے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو ڈیولپمنٹل بیالوجی الگ ایک چیز ہو گئی کیونکہ وہاں پہ growth نہیں ہوتی وہاں پہ just formation of new organs ہوتا ہے اور growth میں جو ہے ان کی انلارجمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں انوارمنٹل بیالوجی کے پاس تو انوارمنٹل بیالوجی کیا ہے یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں جو جاندار چیزیں ہیں جس کو بائیوٹک فیکٹر ی پرب unters کے تین اور جوبгоت جاندار ہے لیکن متف promotion جاندار چیزیں ہوتیں جن کو بائیوٹر کے تین دونوں کا اے کے ماحول میں رہت P ہوا سے ہوتی ہے پانی کے ساتھ ہوتا ہے زمین سے ہوتا ہے کھانے کے ساتھ ہوتا ہوتا ہے لیکن ہوا جو ہے ایک فیکٹر ہے پانی ایک فیکٹر ہے اے ایک فیکٹر لیکن ہمいて wins کو جنگ دوسرے کے اوپر تم جانہا ہمارے طالق ہے یعنی بی ہم دونوں کا آپس میں طالب ہوتا ہے ہمارے جاندار اور غیر جاندار جو چیزیں اشیاء جو ہوتی ہیں انوارمنٹ میں ان دونوں کے طالب کی سٹیڈی کو ہم انوارمنٹل بیالوجی کہتے ہیں تو ان کے علاوہ ہم پیلینٹالوجی کی بات کرتے تو پیلینٹالوجی پیلینٹالوجی پیلینٹ کا مطلب ہوتا ہے انشنٹ تو جب پرانے دور میں جو چیزیں جو اس دنیا سے چلے گئے جیسے کہ دینوسور وغیرہ یہ وہ وہ زمین میں دب گئے جن کو ہم پلانٹس بھی زمین میں دب گئے جس کی وجہ سے ہم کول جو ہیں وہ نکالتے ہیں یا پیٹرول وغیرہ نکالتے ہیں تو دیز آر سے ٹو بیدہ فوسیلز تو یہ فوسیلز کہلاتے ہیں تو یہ ریموٹ پاس آرگینک لائف ہوتی جو جاندار جو پرانے دور میں زمین میں دب چکے ہیں ان کو آج ہم فوسیلز کے نام سے جانتے ہیں ان کی سٹڈی کو ہم پیلینٹالوجی کہہ سکتے ہیں سمپلی وی کین سیڈی آف فوسیلز آرکارڈ پیلینٹالوجی ٹھیک ہے بیو ٹیکنالوجی کے اگر ہم تھوڑی سی بات کرلیں ڈیئر سورنز تو یہاں دیکھیں ٹرم کیا کہہ رہا ہے بائو اور ٹیکنالوجی مطلب ٹیکنکس کو استعمال کر کے کسی بھی لائف کو ہم فائدہ دیں اس کی ٹیکنکس کی سٹڈی کو ہم کیا کہیں گے اس کو بائو ٹیکنالوجی کہتے ہیں سٹڈی آباوڑ ڈا ٹیکنکس فار مینپلیشن آف جینس ٹو برینگ تچینج ان اسٹرکچر ان لوکیشن آف دی جینس ٹو اچھیو ڈیزیرابل کریکٹرز اس کال بائو ٹیکنالوجی یہاں پہ ایک تھوڑی سی ایگزمپل دی گئی ہے کہ بھائی جب بھی ہم انسولین تیار کرتے ہیں تو بیکٹیریا سے کیا کرتے ہیں ان کا ایک پلازمنٹ باہر نکالتے ہیں پھر اس پلازمنٹ کو تو باہر نکالا پھر انزائم کی مدد سے اس کو کٹ کرتے ہیں پھر اس کو منیپلیڈ کرتے ہیں منیپلیڈ بنا ہیومن جین کا جو ایک ہیومن کا جین نکالتے ہیں انسولین کا پھر اس میں فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیں یہ بیکٹیریا کے جین ہے اور یہ ہیومن کا جین ہے ہیومن کا جین اور بیکٹیریا کا جین اب دونوں مکس ہو گئے جس کو ہم کیا بولیں گے مینپلیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور اس کو ہائیبرڈ ڈائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں ہائیبرڈ ٹھیک ہے تاکہ ہمیں جینس اس میں اس کی لوکیشن میں چینجز لائیں گے ان کی سٹکچر میں چینجز لائیں گے پھر کیا ہوگا پھر دوبارہ کسی بیکٹیریا میں ہم اندر داخل کر دیں گے پھر وہ ڈپلیکٹ کاپیز اپنی بیکٹیریا بنائے گا تو انسولین کی کاپیز بھی ہمیں ملیں گی اور وہ ڈیابیٹک کو جب لگائی جاتی ہیں تو یہ ڈیابیٹک کے جو انسولین جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا سرسے پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر اس کی جان کو بچایا جا سکتا ہے تو ایسے میڈیسن بھی تیار کی جا سکتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی رائٹ اب ڈیابیٹک سوشو بیالوجی سوشو بیالوجی جو ہے ڈیابیٹک سٹڈی کس کی ہوتی ہے سوشل بیہیویر آف دی لیونگ آرگنزم کا جو ہے ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ سوشل بیالوجی ہے انٹر ایکشن بیٹوین دیم سلوز تو یہ سوشل بیالوجی میں کیا کرتا ہے ایک دوسرے پہ انٹر ایکٹ کرتے ہیں سوشل بیالوجی میں ٹھیک ہے جی تو معاشرے کے ساتھ معاشرے میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹر ایکشن کیسے ہے ایسا تو نہیں کہ ہم معاشرے کو تنگ کرتے ہیں ہم معاشرے میں کوئی پالیشن کرmates کرتے ہیں یا ہم کسی جانور کو جو ہیں وہ مارتے ہیں تو اس اس رسایس نہر سوشل بھیے ویر تو سوشل بھیے ویر جو ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ایکوال رائٹس ہوتا ہیں اور سب کو جو ہیں ایکوال جو ہیں زندہ رہنے کے حق ہوتا ہے سب کو زندہ زندگی گزارنے کا حق ہوتا ہے تو سوشل بائیولوجی کہلاتا ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا سوشل بہیوئر لیونگ آرگنیزمز کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہے یہ جو برانچ نمبر جو ہے وہ تھرٹین ہے لاس برانچ ہے پیرا سائٹ پیرا سائٹ پیرا سائٹ کس کو کہتے ہیں پیرا سائٹ اس کو کہتے ہیں جو آہ ہوسٹ اور گیسٹ کا ریلیشن ہو ٹھیک ہے ریلیشنشپ آر ایسوسییشن بیٹوین دا ہوسٹ این گیسٹ جہاں پہ ہوسٹ کو نقصان ہوتا ہے لاس ہوتا ہے اور گیسٹ کو جو ہوتا ہے وہ بینیفٹ ہوتا ہے تو دیئر ریسٹورنٹس ہوسٹ اور گیسٹ یہ جو ہے ایسوسییشن ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں وائرس کی تو وائرس جب کسی باڈی میں چلا جاتا ہے تو وہ جب تک ہوسٹ کو نقصان نہیں دیتا تب تک وہ وہ اسی کے ساتھ ہی رہتا ہے تو دیئر ریسٹورنٹس کیسی لگی آج کی ویڈیو اور امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل جو ہمارے دوست جو ہمارے ریسینلی جو ہمیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے پھر ملتے ہیں کسی نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ ملتے ہیں کسی نئے لیکچر کے ساتھ تک کے لیے اجازت اللہ